اگر انہوں نے نکال لیا میں ہاتھ کیا دیں گی دوں گا قرآن دازی میں ایک لاگ روپے بزریا قرآن دازی یا پھر سونے کا جوتہ ملے گا ٹھیک اب یہ ٹرائے کریں سونے کی ہیٹ یہ نکالیں گے تو ان کو انام ملے گا سونے کے جوتے ملیں گے بزریا قرآن دازی یہ ابھی بڑی مشکل میں پھنسے ہوا ہے اس ٹائم میں یہ کوشش پوری جاری ہے یہ کوشش پوری جاری ہے ان کے فیس اکسپریشن بھی دکھائیں ابھی یہ پچیس سنگڑ گزر چکے ہیں ابھی بربور کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے خراکیں کھائی ہوئی ہیں کراچی کی انہوں نے لے گا لے گا لے گا یہ ابھی کوشش پوری کر رہے ہیں ابھی ان کا ٹائم رہ گیا اٹھارہ سنگڑ باکی ہے اٹھارہ سنگڑ رہ گیا ابھی دس سنگڑ آپ کے باقی ہیں تقریبا نو چھے اچھا ناظرین اگر یہ نکال پائیں گی ان کو اسی وقت مائی خوٹ بوٹ کی جانی سے یہ پچاس دار کا چیک ملے گا چانس دار میں ان کو انام ملے گا اسی ٹائم اسی ٹائم ایک منٹ اس کا ٹائم ہے یہ گولڈ بار ہے سونے کی انٹہ جو نکالے گا اس کو ایک لاکھر پی آئے نام ملے گا بزریا قرآن دازی اور یہ ٹرائے کر رہی ہیں ابھی تیرہ سنگڑ گزر چکے ہیں اور یہ ہلا بھی نہیں پا رہی لگتا ہے ابھی پچاس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار کتنا لوگ تو ایک رپیہ نہیں چھوڑتے ہیں اب چاس ہزار چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی دے دوں اور دیکھتے ہیں یہ نکال سکیں گے یعنی ناظرین یہ ان کا ٹائم شروع ہو گیا ایک منٹ ٹائم اور یہ آٹھ کلو کی سونے کی ہنٹہ جو نکالے گا اس کو ایک لاکھ رپیہ آنام ملے گا قرآن دازی یا پھر سونے کا جوتا ملے گا یا سونے کا جوتا ملے گا یہ جی ابھی کوشش کر رہے ہیں سولہ سنگٹ گزر چکے ہیں اور یہ ان کی ناممکن کوشش چل رہی ہے کیوں جی اور جو پچاس منٹ ہوں گے اس کی قرآن دازی ہوگی اس پر سونے کا جوتا یا پھر ایک لاکھ روپے کےش ملے گا یہ لے آئے کریب کریب لے آئے ہوں سکتا ہے نکال سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ابھی 20 سیکنڈ دے گا ہے یہ قرآن دازی میں شامیل ہو جائیں گے جو کہ ایک لاکھ روپے کےش ہوگا یہ آٹھ کلو وزن ہے اس سونے کی اینٹ کا اور یہ لگتا ہے کہ پھر ان کے بس ہوگی وزن زیادہ نا یہ جی اس کے راہ گیاں سیکس سیکس فور فور تری تیری ٹو ٹو ون ون باہر آجو باہر آجو یہ سونے کی اینٹ ہے جو نکالے گا اسے سونے کے جھوٹے ملیں گے یا ایک لاکھ رپیہ کیش ملے گا بزریہ قرآن دازی یہ بھی سونے کی اینٹ ہے یہ نکالیں گے اس ٹائم یہ میری طرف سے ایک میں گفت دے رہا ہوں اگر انہوں نے نکال لیے پچاس ہزار روپے کا چیک ابھی لے جائے فوراں یہ پچاس ہزار روپے کا چیک ہے ناظرین ابھی کچھ لوگ نکالیں گے بھی اسے ابھی ٹرائے کریں گے تو آپ نے ویڈیو میں ساتھ تک بنے رہنا جڑے رہنا یہ ابھی ٹرائے کریں گے ناظرین یہ پاکستان میں اس طرز کا پہلی بار ایونٹ ہو رہا ہے جسے ائر پاکستان کور کر رہا ہے میں ہم ٹرائے کریں نکل آئے پچاس ہزار روپے کا چیک آپ کے ہمارے کی طرف دیکھیں یہ دیکھیں جی آٹھ کلو اس کا وزن ہے یہ سونے کی ہنٹ ہے اگر کوئی نکالے گا تو بتائیں جی ماہ فوٹ بوٹ دے گا جو ہمارے بزاریہ قرآن دازی ہے ایک لاگ روپے کیش نام ہے یہ سونے کا جھوٹا ہے یہ ہلو بھی نہیں پاہا آپ ٹائم چیک کر سکتے ہیں آپ فورٹی ففٹی ہو گیا دس سنگڑ رمیننگ ہے انشاءاللہ دس سنگڑ بھی یہ نکال لیں گے کیوں جی یہ اندر ہلا کے دکھا دیں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ٹری ٹو ون ختم ہو گیا یہ نہیں نکال پائیں یہ ہار چکی ہے اس طرح ہم ٹرائے کریں یہ اس کا آٹھ کلو وزن ناظرین یہ سونے کی باہر ہے اگر یہ نکالیں گے تو ان کو ایک لاکھ رپے آئے نام اور سونے کے جوتیں ملیں گے جن کی مالیت بھی کم سے کم ایک لاکھ دنوں میں سے ایک ملے گا یہ ٹرائے تو کریں ہم نکال پائیں گی کوشش تو کریں صرف آٹھ کلو تو وزن ہے 8 کلو تو آپ سبزی کا وزن اٹھا کے پھرے جاتے ہیں 8 کلو کا وزن ہے کوشش کریں ہمت کریں نکال لیں گی یہ جی یہ جی یہ جی یہ اٹھا لیا یہ اٹھا لیا یہ اٹھا لیا یہ اٹھا لیا یہ تقریب ہے آدھا منٹ باقی ہے اس ٹائنگ ابھی کوشش کریں یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کو نکال بھی پاتے ہیں ابھی یہ ٹرائے کر رہی ہیں یہ فائل سٹارٹ چرنگی نورتھ ناظم آباد کراچی میں یہ پریکٹس کر رہے ہیں اور میں کوشش کریں نکال لیں گے نہیں جی ابھی یہ ٹائم باقی ہے دس اگر پہلے انہوں نے ہار مار لیا جی سٹارٹ کریں یہ ایک اور بھائی ہیں یہ ابھی ٹائے کریں امید ہے یہ نکال لیں گے امید ہے یہ نکال لیں گے ایسے 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 یہ ہمارے پپا کا فیرس رائٹ ٹائے ایسے کیا ملے گا یہ اس کو چوم لے نا ایک بات یہ ناظرین سونے کی ہی نکال چکے صرف یہ نکال لیں انہوں نے بیس سینگڑ کے انتر انتر نکال لیں بھائی یہ میری طرف سے میرے دوبائی میں بھی نکال لیں یہ بتائیں کیا ملے گا یہ میری طرف سے گیفت ہے اچھا یہ گیفت ہے ایک لاکھ جو سونے کی قرآن دازی ہوگی اس کے اندر شود آیا اس کے اندر شود اور کیا ملے گا ایک لاکھ روپے کی جب قرآن دازی ہوگی ان کا نام اس میں دالا جائے گا تو قرآن دازی بھی مائی فوڈ ووڈ پہ آن لائن ہوگی انشاءاللہ سب کو پتہ لگے گا کہ مائی فوڈ ووڈ دے رہا ہے ایک لاکھ روپے آپ ان کو ناظرین ان کو ایک لاکھ روپے آنام بھی ملے گا بزر یا قرآن دازی یہ رکھیں ان کا ٹائم سارٹ ہو چکا ہے سارس انگر ٹائم ہے یہ نکالیں گے تو کیا ملے گا جی یہ نکالیں گے تو ایک شوز کا گفت ملے گا قرآن دازی میں جائیں گے اس میں ایک لاکھ روپے کا چیک ہوگا پچاس جو ہے آپ کے وینر ہوں گے اس میں قرآن دازی ہوگی تو مائی فوڈ بوٹ دے گا اس کو ایک لاکھ روپے کا چیک پچاس میمبر میں سے قرآن دازی میں اور ابھی اگر انہوں نے نکال لیا ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آٹھ کلو اس کا ناظرین اس کا آٹھ کلو وزن ہے یہ گولڈ بار اور یہ اس ٹائم کراچی میں ہو رہا ہے نورت ناظرم آباد میں اگر یہ نکالیں گے تو ان کو پچاس ایک لاکھ روپے کا چیک ملے گا پچاس میمبر کی وینر کی جو ہے وہ قرآن دازی ہوگی اور یہ کروا ہے روائل ہیلٹیج اور پارٹنر ہے مائی فوڈ بوٹ ناظرین اس ٹائم سنتالیس انگر گزر چکے ہیں ابھی دس سیکنڈ ان کے باقی ہیں ابھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں سات سیکس فائیو فائیو فور تری ان کے لیے لیپنگ کی جو نہیں نکال سکے کہ یہ اس کا کیا پروپر طریقہ کر کیا ہے اچھا یہ جو ہے مائی فوڈ بوٹ اور روائل ہیلٹیج جو پارٹنر ہیں ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے ہماری یہ سلپ ہے جو کہ ٹو ہنڈرڈ روپے کی آپ نے پرچیس کرنا ہے اس کے بعد یہ سلپ ہو جاتی ہے آپ کے جانے کے بعد جیسے آپ نے مجھ سے پرچیس کی دو سو روپے آپ نے ایک گیم کھیلنا ہے اب یہ ہو گئی پانسو روپے کی جب آپ کے پاس چلی گئی آپ نے مائی فوڈ بوٹ سے شاپنگ کرنا ہے یہ جو بھی آپ نے شوز لینا ہے ایک سال کے اندر اندر اس کی ایکسپائری ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ شوز لے آپ اور آپ نے یہ پانسو روپے دے دی ہے جیسے تین ادار کا جوتا ہے پچیس سو کا ہو گیا مائنس پانسو روپے ہو گیا ٹھیک ہے اگر کوئی وینر یہ نکال لیتا ہے تو مائی فوڈ بوٹ کی جانی سے ایک شوز بلکل فری ہے اسی ٹائم ہے اور فی میل کو دس ہزار بھی موکے پر دس ہزار وہ میرے اوپر میں دس ہزار دوں پچاس ہزار دوں میں دیکھوں گا کون نکال سکتا ہے اور سونے کے جو جوتے ملنے ہیں سونے کے جوتے بھی ملیں گے جو نکالے گا سونے کا جوتا ہے یا پھر ایک لاگ روپے کیش ملان بازاریے قرآن دازی ناظرین اگر کوئی اسے نکالے گا تو اسے سونے کے جوتے ملیں گے جی گولڈ بار کو اس میں پچاس وینر ہوں گے تو اس پر قرآن دازی ہوگی ایک منٹ ٹائم ہے ساٹھ سانکٹ کے اندر اندر یہ نکالیں گے ان کا ٹائم شروع ہو چکا جی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ سونے کی ہینٹ ہے ناظرین جالی سونے کی ہینٹ ہے جو نکالے گا اور یہ ٹائم کر رہے ہیں ان کو مائی فوٹ بوٹ دے گا ایک شوز اگر انہوں نے بھی نکال دیا یا پھر بازاریے قرآن دازی یہ نکالے لگے جی یہ نکالے لگے جی یہ صرف سولہ سیکٹ کے اندر انہوں نے نکال لیا ان کو کیا ملے گا جی بہت بہت موارک آنکھوں بلکل بلکل یہ مائی فوٹ بوٹ کی جانی سے شوز ہے جو قرآن دازی ہوگی جس کا نام نکلے گا اس میں ایک لاگ یا پھر سونے کا جھوٹ ٹھیک انہیں سٹارٹ کریں جی ان کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا اس ٹائم جی اور ایک منٹ ٹائم ایک منٹ کے اگر یہ درمیان درمیان نکال پائیں گے تو ان کو سونے کے جھوٹیں ملیں گے بزاریا قرآن دازی تو یہ مائی فوٹ بوٹ جانت کی جانت پر آپ بتائیں جی روائل کی جانت کی کیا ملے گا جی ہاں روائل ہیریٹیز جو ہے آپ نکال پائیں گے جی یہ ابھی ٹائم کریں اچھا بتائیے جی آپ ساتھ میں بتاتے جائیں اس بار جو ہے وہ روائل ہیریٹیز جولرز نکل آیا نکل آیا نکل آیا پرزنڈ کیا ہے پورا گول بار چیلنج تو اور اس میں لے کے آیا آپ کے لیے ایک نہیں دونے پوری پانچ سو سونے کی انگوٹیاں ناظرین اگر کوئی یہ نکال پائے گا اس کو پانچ سو سونے کی انگوٹیاں ملے گی بزاریا قرآن دازی ملیں گی یہی ایوٹ جو پاکستان میں پہلے ہم نے کور کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے وہ بھی ایئر پاکستان نے کور کیا تھا اس ویڈیو کو کم سے کم ڈیڑھ سو ملین لوگوں نے دیکھا تو ابھی اس کا جو سینگڈ پارٹ اس کے بارے میں ہم لوگ کور کرنے کراچی آئے ہوئے ہیں سر یہ بتائیے کیا ہونے جا رہے ہیں ایسن بھائی اس بار پہلے جو آپ نے کور کیا تھا وہ گول بار چیلنج 1 سیزن 1 تھا ابھی ہم لے کے آئے ہیں روائل ہریٹیج پریزنٹڈ بائی سیزن 2 گول بار چیلنج سیزن 2 لے کے آئے ہیں اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینڈ اور بڑا دھماغا ہے پہلے بڑا سمپل سا کیا تھا اس بار ہم آپ کو دینا ہے سونے کی پانچ سو انگوٹیاں پہلے ہم نے دیا تھا 12 گرام سونہ اب لے کے آئے ہیں صرف کھیلنے پر نہیں آپ صرف یہ کوپن ہمارا واچر پرچیس کریں جو کہ پندرہ سو روپے مالیت کا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دکھا سکتے ہیں اس پر پورے ڈیٹیل ہم نے لگ دی ہے آپ نے کرنا ہے کہ یہ کوپن پرچیس کرنا اور آپ نے کوراندازی میں شامل ہو جانا ہے کھیلنا نہ کھیلنا آپ کی مرضی ہے آپ اپنا شوق پورا کریں ویڈیو بنایا ہے سیل فیز لیں ہمیں ٹیک کریں ہمارے پیج کو سبسرائب کریں چینل کو سبسرائب کریں جس کی سیل فی سب سے زیادہ مزیدار ہوگی اس کو الگ انام مل رہا ہے وہ ایک الگ ڈیفرنٹ چیز ہے بالکل آپ کی آنی ہے آپ نے ہیشٹیک کرنا ہے روال ہیلیتیج جولرز اور گولڈ بارڈ چیلنج 2 کو ٹھیک ہے یہ سپیلنگ آجے یہ بھی آپ نے دیکھ لینا یہ آپ نے ہیشٹیک ایڈ کر کے اس کو آپ نے کر دینا ہے تو گولڈ بارڈ چیلنج 2 کو بھی جس کی سیل فی سب سے زیادہ اچھی ہوگی اس کو انام ملے گا اس کے علاوہ یہ آپ نے ہمارا لے 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 پندرہ سو روپے گا اس واؤچر میں پوری ڈیٹیل ہم نے لگ دی ہے ہمارے جو ہمارے ساتھ جو پریزنٹڈ ہیں مطلب پریزنٹڈ روال ہیلیتیج جو پارٹنرز ہیں وہ ہیں مینیورس مائ فوٹ بود اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ ویلکم مینی مارٹ ٹھیک ہے ویلکم مینی مارٹ مائ فوٹ بود اور مینیورس مینیورس.PK یہ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اس میں روال ہیلیتیجورس کے ساتھ اور یہ گولڈ بار چیلنج 2 آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس میں آپ کو 500 سونے کی انگوٹیاں صرف یہ واؤچر لینے پر دے رہے ہیں آپ کو اندازی میں شامل ہو جائیں گے